دوستو سواہ رہے تھا آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کریں گے جہاں پہ ہم ایک وقت سے پارس ڈیفنس اینڈ سپیس ٹیکنولوجیز لیمٹیڈ کی دینا دوستو سٹوک کی بات کرے تو یہ سٹوک آپ کو فرص سے ایک وجہ اچھی خاصی ریلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں اب اس کا ریزن کیا ہے تو دیکھیں کافی بڑی نیوز جہاں سے نکل کے آئی تھی کچھ دنوں پہلے تو اسی کا نتیزہ یہ سٹوک آپ کو اچھی ریلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے دیکھیں پانچ دن میں پانچ پسند تک کی تیزی ہے حالانکہ جو لاسٹ منت ہے اس کی بات کریں تو یہ جو ایک بڑا ہمیں اس میں جو ہے ڈاؤن ورڈ دیکھنے کو ملا وہ کوویٹ کے ایک ایس تھی جب چائنا میں ایک دم سے زیادہ انکریز ہو گئے تھے تو اسی کے کارن آپ کو یہاں پہ ڈاؤن ورڈ دیکھنے کو ملا لیکن پھر سے ایک ورے ریباؤنڈ ہوتے ہوئے سٹوک آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ہمارے پاس سکس منت کا گراف ہے دیکھیں یہ ڈیفنیٹلی سٹوک اپنا ہائی کو جو ٹچ کرے گا آج نہیں تو کل آپ کو جسٹوک ڈیفنیٹلی وہاں تک آتے ہو دیکھنے کو ملے گا جو اس سے پہلے کی ٹارگٹس کی بات کروں تو دیکھیں سکس نائنٹی سیون تک جسٹوک آپ کو جاتے ہو دیکھنے کو ملے گا سکس نائنٹی سیون کو بھی ٹچ کر دیتا ہے دن آپ کو کافی زیادہ اوپا جاتے ہو دیکھنے کو ملے گا سب سے جو لے ٹارگٹس کی بات کرتا ہوں تو وہ ہمارے پاس اگر میں بات کرتا ہوں وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے آپ دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سکس نائنٹی سکشٹی کے ہائی کو جسٹوک توڑے گا اگر اس کو توڑ دیتا ہے دن ڈیفنیٹلی آپ کو پھر جسٹوک آراؤنڈ تو سکس نائنٹی فائی پر دیکھنے دیفنس کا بھی نام دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں ہی ہمارے پاس جو راجنات سنگھا ہماری رکشہ منتری ان کے وحاف پہ جو ہے سینٹر گورنمنٹ نے ایک بڑا پروجیکٹ اپروپ کیا تھا جس میں اراؤنڈ ڈیٹی فور ہنڈرڈ کروٹ تک کا پروجیکٹ یہاں پہ جس میں دیفنس کے اپ کہہ سکتے ہیں کی مینوفیرچرینگ کا کام تھا تو اس کے بعد سے ہی آپ کو سٹوک میں ریلی دیکھنے کو ملی ہے اور آنے والی ٹائم میں جسٹوک آپ کو کافی زیادہ تیزی سے اوپا جاتے ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ڈیفنس ایکٹر کے کچھ ہی جنیندہ سٹوکس ہے وہ سٹوکس ہے کافی زیادہ امپیکٹ فول ہو سکتے ہیں اگر آپ ان سٹوکس میں لانگ ٹرم کے لیے ان کو لے کے چلتے ہو دوسرا میں ڈنچہ ڈالو کمپنی کی پرفومنس کی تو دیکھئے پرفومنس ڈیسی ایوریج کمپنی کی چلی ہوئی ہے اگر وینیو کی بات کروں تو یہاں پہ ٹین پرسنٹ تک کی تیزی دھرو دیکھی گئی ہے نیٹ انکم بھی انکریز ہوئی ہے بٹ ارننگ پر شیئر اور نیٹ پروفیٹ مارجن میں تھوڑی گرابٹ دیکھی گئی ہے تو اس بہا پر دیکھیں دوستو جو ہمارے پاس نیکسٹ کوارٹر ہے کمپنی کے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کمپنی کمپنی کو جو اپنی پرفومنس ہے اس کو بھی امپروف کرنا ہوگا وہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آورال بات کریں تو کیول یہاں پہ ڈیفنس سیکٹر کا سٹوک کا ہونا ہی یا پھر ڈیفنس کی نیو سی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ کمپنی کا پوٹینشل کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے دکھا دے گا کیونکہ اگر میں سٹوکی بات کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس ٹویل ہونڈر تک سٹوک کا سٹوک جب لیسٹڈ ہوا تھا ٹویل ہونڈر تک بھی گیا تھا بڑی غیلی اس میں دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد تو پوٹینشل نظر نہیں آیا اب وہ پوٹینشل نظر کیسے آئے گا جب کمپنی کی پرفومنس آپ کے پاس امپروف ہوگی دن اس کے بعد ہی یہ سٹوک آپ کو تھوڑا سا زیادہ اوپا جاتے ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے ہاں لیکن آپ اس میں ابھی سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے چھوڑ سکتے ہو نو ڈاؤٹ بیچ میں فلکٹریشنز بھی یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ لانگ ٹرم کے بغف پر دیکھتے تو آپ کچھ پرسنٹ کی انویسٹمنٹ کر کے آپ اس میں چھوڑ سکتے ہو لانگ ٹرم کے لیے ایک اچھا سٹوک جیو بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے باقی دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی اور سٹوک کوئی کوئی ہے تو آپ ہمیں جب ہوں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمیں جب سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دھونا مد بھولیے گا دنے بات